بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا بنانے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اور ماہِ محرم جو نا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو کل جو نا یقم حرم تھی اور نیا سال سٹارٹ ہو چکا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نا اس سال میں جو نا سب کو خوشیاں دے سکون دے اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی زندگی دے اور اپنے گھروں میں جو نا شاد عباد رکھے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سب کی جو نا نیک دلی جیز حاجت جوہنا پوری کرے اور آج ویسے بھی ماہ محرم کا پہلا جمعہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی جوہنا دلی جیز حاجت جوہنا پوری کرے آمین سم آمین یہ بھی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جوہنا کامجابی دے خوشیاں دے مندے سکون دے اور اپنی بارگاہ میں جوہنا سرخرو کرے عبادت کرنے کی اپنی تفیق دے آمین سم آمین تو چلیں ہمارے بچوں کو نیک دے آمین سم آمین تو یہ دھیروں اچھی اچھی دعاوں کے ساتھ آج کے لوگ کا آغاز کرتے ہیں اور عبی جی کھانا بناتے ہیں کھانے میں آج کیا بنانے لگی ہوں یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کھانے میں آج میں بنانے لگی ہوں بینگن کا بھرتا تو فرس ٹائم میں بنانے لگی ہوں یوٹیوب پہ بھی ویڈیو فرس ٹائم ڈالنے والی ہوں اور اپنے گھر میں بھی فرس ٹائم بنانے والی ہوں ویسے تو بینگن ہم بناتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے بینگن کا بھرتا وہ نہیں کبھی بنایا تو آج فرس ٹائم بناوں گی اور بارہ بج گئے ہیں اور بارہ بجتے ہی سار موسم بھی خراب ہو گیا صبح اتنی تیز دوب نکلاتی ہے اور اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور بارہ بجے کے بعد موسم ماشاءالب بہت پیارا بن جاتا ہے تو ابھی بادل بن گئے ہیں تو ابھی سمی کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں سمی اللہ جو ہے نا کمرے میں ادھر بیٹھا ہوا ہے اور باہد لگتا ہے کوئی آیا پہلے باہد دیکھ لیتے ہیں سمی کے بابا آ چکے ہیں سبزی لے کے والیکم سلام ٹھیک یہ آپ نے کالل کیوں کیوں فولڈ کیا ہوا ہے یہ نا بس گرمی لگ رہی تھی اس وجہ سے وہ چوب رہا ہوگا نا وہ بیچ میں سے جو ہے نا کپڑا تو خراب ہو چکا ہے کہاں والے کپڑے ہیں اسلام علیکم بھائی یوزو فیملی کیا ہمارے رہی تکتے ہیں کیا آپ سب کی کہوں گے آپ سب کی دعا سے ہمارے رہی تکتے ہیں ساتھ میں کیا کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں تو اس کو ہاں جی پنجابی میں جو ہے نا ان کو ڈوکے کہتے ہیں تو یہ تو میں بڑے دنوں سے ویٹ کر رہی تھی جب بھی گرمی آتی ہے نا سب سے پہلے اسی فال کا اسی فروٹ کا جو ہے نا میں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ کھاب آئے گا یہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو شکریہ آپ نے جو ہے نا ہاں جی تو شکریہ آپ کا یہ والے مجھے لاؤ کے دیں ماشاءاللہ جو بہت خوشی ہو رہی ہے جے دیکھ کے تو کھانے میں جو میں نے بولا تھا وہ ہی لے کے آئیں بنانا ہے تو چلیں آجیں پھر اس چڑی کا شور پورا دن میرے گھر میں جو ہے نا گونجتا رہتا ہے اس کے بچوں کا اور اس کا پہلے جو نا ٹوپری میں نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ تازی تازی سبزی تو یہ دیکھیں پینگن فریش فریش جس میں میں رکھنی رہی ہے تو جس میرے بہن بھائی نے جے خجورے کھانی ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے ابھی جو نا میں ان کو باش کرتی ہوں سب سے پہلے جو نا میں گیاس دیکھ لیتی ہوں آگئی ہے تو پھر جو نا ان کو را خدوں پہلے اوپر چلیں گے گنوں کو بسم اللہ رحمانی راہیم سمی کی بابا کہتے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں یہ پتہ لگ جائے گا میں نے بابی بنایا نہیں ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں ایسے مضاف بنایا ہوں گا پھٹتے پھٹتے نہیں ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بینگن کا جو اوپر چھلکا ہے تو منہ نے اس کو جلا کے رموف کرنا ہے ابھی یہ ایک بچ گیا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بینگن چھل لیا ہے سارے تو یہ جو انہ تمنہ کی تھوڑی سی علپ میں نے کروا دی کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور ساتھ میں ہمارے مسجد ہے ماشاءاللہ پھر جو جمعہ کی نماز ہوگی تو مجھے بھی نماز کو دیر ہوگی تو اس وجہ سے جو انہ تمنہ کی علپ کھا رہا ہوں تو ابھی جلدی جلدی سے یہ انہ تمنہ کھانا پناہ رہتی ہیں بسم اللہ رب منی رنج بسم اللہ رب بسم اللہ رب میرے مسجد ہے بسم اللہ رب موسیقا بنور بسم موسیقی 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 ٹائم ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شام کے جو اینا پانچ سیک بجے کا ٹائم ہے سین میں جو اینا اتنی پیاری چھاؤں ہیں بادروں کی تو ابھی جو اینا جہاں پہ چار پھائی لگاتے ہیں اور تھنڈی تھنڈی ہوا میں جو اینا بیٹھتے ہیں اور موسم اجوائے کرتے ہیں کمرے میں جو اینا ایک حبت سی گھٹن سی بنی ہوئی ہے تو یہی پہ جو اینا چار پھائی لگا کے بیٹھتے ہیں